سلام پاکستان دوستو میں ہوں ایس ایس ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل نیوز نامہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں آپ کے لیے انفرمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو لے کر حاضر ہوتا ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل نیشنل نیوز نامہ کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور گھینٹی کے بٹن کو لازمی دبا دے تاکہ ہر نئی آنے والی ہماری ویڈیو آپ تک پہنچ جائے تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب بھارت میں جنم لینے والے دو سار والے بچے کی پدائش بھارت میں جنم لینے والے دو سار والے بچے کی پدائش سے ڈاکٹر حیران ہے اس بچے کے تین ہاتھ اور سینے میں دو دل دھڑک رہے ہیں رتلام مدیہ پردیش میں پیدا ہونے والا بچہ اب بھی حسبتال میں ہے اور ڈاکٹر اس کی نگرانی کر رہے ہیں ایسے بچے عمومن مردہ پیدا ہوتے ہیں لیکن اب تک یہ بچہ زندہ ہے جو ایک اور حیرت انگیز بات ہے سہیل اور شہین خان اس کے والدین ہیں جنہیں پہلے اس واقعہ سے اگاہ کر دیا گیا تھا حسبتال کے سینئر ڈاکٹر لاہوتی نے زندہ بچے کو ایک موجدہ قرار دیا ہے جس میں دو بچے ایک ہی دھڑ پر باہم پویست ہو جاتے ہیں دونوں سروں کے این درمیان میں ایک اور ہاتھ بھی اگایا ہے تاہم اس وقت ڈاکٹروں نے کسی بھی قسم کی سرجری یا اپریشن سے انکار کیا ہے شروع میں اہل خانہ کو یہی بتایا گیا تھا کہ رہم میں دو جڑوان بچے ہیں لیکن چند ماہ بعد دونوں سر ایک ہی جسم پر منتقل ہوئے اور اب سی سیکشن سرجری کے بعد دو سر والے لڑکے کی پدائش ہوئی ہے جس کا ابتدائی وزن چار کلو گرام بتایا گیا ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری حوصلہ افضائی کے لیے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا مجھے دے اجازت خدا حافظ